موسیقی 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 اور آپ دیکھ رہے ہیں شہداب ٹاکس پھلال ہم لوگ مین گیٹ کے سامنے اجمہ شریف کے اور یہاں سے ہمیں سانسو میٹر جائیں گے اور ہم لوگ کھائبر کچن میں کھانا کھائیں گے وہاں کا بہت ہی زبردست کھانا ہے سٹارٹس بہت زبردست تھے کھائبر کچن چلتے ہیں اور وہاں چل کے ان کا زبردست نونوے شرائے کرتے ہیں ما شاہ اللہ تو چلیے سیدھا چلتے ہیں کھائبر کچن اور کھائبر کچن میں دیکھو اس میں یہاں لاؤں بیچ میں ما شاہ اللہ نور برس رہا ہے یہ مین گیٹ ہے درگا کا ما شاہ اللہ تو چلیے بس ہم لوگ یہاں مین گیٹ سے ہم لوگ سیدھا جائیں گے اور ما جا کے ہم لوگ کھائبر کچن میں زبردست نونوے شرائے کریں گے مین گیٹ سے سیدھا آپ کو سانسو میٹر کی طرف آجائیں آجائیں دیکھ psy دیکھو کی رونا downtown دیکھو ماشاء آجائیں 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 ہم لوگ یہاں سے صرف 400 میٹر ہے اور ہم لوگ جائیں گے اور خیبر کچن کا زبردست کھانا میں کیا بات چلی 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 حجبہ شریف برانا آجائیں بس آنے والا کچھ اور کچھ میں زبردست کھانا کھیں گے جو مین گیٹ سے ہم لوگ 300 میٹر ہیں یہاں سے پولیس چاکی یہ جو ڈیلی گیٹ پولی چاکیز ہم کریں گے نا یہاں پہ چستیا پہلی سے چستیا پہلیس ہوتل ہے اس کے اندر خیبر کچھن ہے چلی اندر چلتے ہیں اور وہاں چل کے پورا آپ کو منی دکھائیں گے اور ان کا زبردست جو سٹارٹر ہے وہ ہم لوگ ٹرائے کریں آجائے اندر چلتے ہیں یہ دیکھیں آجائے تو چستیا پیلیس کے اندر ان کا ریشٹوانٹ ہے خیبر کچھن کے نام سے تو کبھی اگر آپ کا یہاں آنا ہو تو آپ یہاں پر ضرور کھانا ٹرائے کریں میرے بہت سے سبسکرابر یہاں ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ کھانا تو بہت اچھا ہے لیکن ٹائم زیادہ لگتا ہے تو میں نے ان سے ریکویس کیا کہ تھوڑا جلدی کر دینا بھی کوئی ہشہ کا ٹائم ہو جائے گا تو چلی اندر چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ کتی سیٹنگ ہے میں نے کیا کیا ہے اور پھر ہم لوگ دیکھیں گے کہ کیا کیا ہم لوگ order کرتے ہیں ہلو سر ہم سر دیکھو بڑی مچ جیسے ہم انٹر کرتے ہیں ماشاءاللہ کافی اچھی چھوڑی سی جگہ میں انہوں نے بہت زبردست انٹر کیا ہے ماشاءاللہ ایک دم سکون ہے یہاں پہ تو جیسے اگر آپ کبھی اجمے شریف آئے ہیں تو درگہ سے سانسو آٹھ سو میٹر ہے میں تھوڑا بہت لے سو رہا ہوں بھاگتے بھاگتے آئے ہوں بھاگتے آئے ہوں بھاگتے ٹائم ہو جائے گا یہاں دیکھیں یہاں سیٹنگ ہے یہاں دیکھیں یہاں پہ بھی ان کی سیٹنگ ہے ماشاءاللہ بہت چھوڑی سی جگہ میں اچھا سا انہوں نے سمبل سے ڈیکوریشن کیا ہے اور لائٹنگ ایفیکٹ بہت زبردست دیا ہے چلیے بیٹھتے ہیں پورا منی آپ کو دیکھاتے ہیں اور پھر ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہم لوگ کیا کیا آرڈ کرتے ہیں اس میں سمیدے کے کھے بر کچھن کا جو منیو ہمارے سامنے ہوتل چستیا پلس میں ان کی لوکیشن ہے دیکھیں آپ کو پورا منی آپ کو دیکھاتے ہیں آپ کو ساری چیزیں مل جائے گی مل جائے گا آپ کو یہاں پہ چیز سینوچ مل جائے گا ایک بھجی مل جائے گی اوملٹ مل جائے گا پرائسیز بھی کافی ریزنبل ہے بکاوز اجمیر میں آپ کو اتنا ساپ ستر ریسٹرون دیکھیں آپ کی طرف انہوں نے ویل مینٹین کیا ہوئے پورا ہم نے آپ کو دیکھا ہے ساتھ ساتھ میں دیکھیں ان کا سوپ بھی آپ کو مل جائے گا سٹارٹرز ان کے پاس میں ویج نونویس دونوں ہیں اور جیسے میں نے بتایا آپ کو مل جائے گا لیکن جب اگر کوئی چیز آدمیوں کی فریش بناتا ہے تو ٹائم تو لگتے ہی ہے تو جیسے شداب کبھی بھی آپ آتے ہیں تو ٹائم لگتا ہے تو فریش چیزوں کی لئے ٹائم تو لگتے ہی ہے لیکن ہم نے ریکویس کی ہے میں نے کہا جلدی کر دیں گے تو اچھا رہے گا یہ دیکھیں پورا آپ کو یہ پانیر اور پورا ویسٹ کا شریکشن آپ کو دکھا دیا اب آپ چینیز ماں جائیں چینیز میں بھی آپ کو ویج می بل جائے گا نون ویجی مل جائے گا پرائسنگ دیکھیں پرائسنگ کافی ریزنیبل ہے دیکھیں چلیے پھر آپ مین کورس میں دیکھیں چکن کی ایٹم آپ کو کارٹر ہاف اور فل فل بھی کی جو پرائس ہے وہ بھی کافی ریزنیبل دیکھیں پانسو پچاس کے آس پاس ان کی پرائس ہے تو کافی ریزنیبل پرائسی سے انہوں رکھی ہے کارٹر کی پرائسز دیکھو دو سروک پاس واقع میں پھر آپ آجائیں بس ہو گیا ایک اور ہے نا یہ دیکھیں مٹن کے آئٹم دیکھیں مٹن کے آپ کو یہاں پر مل جائے گا مغلائی مٹن مل جائے گا افگانی ہے ان کے پاس دال گوش ہے ان کے پاس میں ڈبا گوش مل جائے گا پھر آپ آجائیں اگر رائز کی بات کریں گے تو آپ کو چیکن بریانی مٹن بریانی ایک بریانی مل جائے گی بیٹس میں دیکھو آپ کو اتصار آپشن مل جائیں گے کیا ہوا دی یہ چیز آپ کو ٹرائے کرنی ہے تو آپ کو خیبر کچن مانا پڑے گا لوکیشن آپ کو ہم نے بتا دی ہے یہ دیکھئے سیلیڈ ہے ان کے پاس میں ان کے پاس راہیت آپ کو اتصارا مل جائے گا اور ڈیزرٹ بھی آپ کو مل جائے گا تو ہم لوگ ایک تو ان کا چکن بڑا لیں گے چکن بڑا کہاں ہے بھئی چکن بڑا بھی ہم نے دیکھا تھا یہاں چکن بڑا چکن بڑا ہم لوگوں نے حاف بولا ہے اور پھر دیکھتے ہیں شیف سے پوچھیں گے کہ کوئی بھی چکن بڑا لیا ہے ایک تو یہ اور ایک ان کا چکن بڑا تو یہاں کے جو کیپٹین تھے انہوں نے بولا کہ یہ دونوں چیزیں بہت زبردست ہیں یہ آپ کو اور مطلب یہ لیبنانی ٹکا تو آپ کہیں نہیں ملنے والا پورے اجمیر میں تو ہم لوگ یہ دونوں چیزیں ٹرائے کریں گے یہ چکن بڑا ہے اور یہ ان کا کون سوال ہے لیبنانی ٹکا ہے آجائیں اس کو لے کے آئے آجائیں اس کو لے کے آئے آجائیں آجائیں سیزلیگ پلیٹ میں لے کے آئے ایک دم زبردست رکھو بھی اس کو نہیں چھرک یہ ان کا لیبنانی ٹکا لیبنانی ٹکا یہ دیکھیں اور یہ ہمارا جو سپیشل ان کا یہاں کا ہے یہ ان کا چکن بڑا ہے ماشاءاللہ دیکھیں پوری سیزلیگ پلیٹ میں لے کے آئے ہیں اور یہ منٹ چٹنی اور ہم لوگ اس کو ٹرائے کریں گے دیکھیں دیکھیں کلر دیکھو یہاں زبردست یہ چیز آپ کو ٹرائے کرنی تو آپ کو خیبر کچن مانا پڑے گا ان کی لوکیشیں ہم نے ڈسکوشن میں ڈال دیں گے تاکہ آرام صاحب ان کو نیبیگیٹ کر سکیں شلیئے ٹرائے کرتے ہیں یہ کیوکمبر ہے چلے اس کو ٹرائے کرتے ہیں تو یہ میں نے لے لیا ہے چکن بڑا اور میرے 5-6 سبسکرائبر نے مجھے بولا یہاں پہ ضرور ہو کے آئے ہیں اور ٹائم لگتا ہے بکوز آپ کو باتے ہی جیسے شداب کا بھی آپ آتے ہیں تو تھوڑا کھانے میں ٹائم لگتا ہے بکوز جب آپ کو چیز فریش بناتے ہیں تو آپ کو اس میں ٹائم لگتے لگتا ہے تو چلے یہ میں نے لے لیا ہے اب ہم لوگ ان کا جو لیبنانی ٹک ہے وہ ٹائم کرتے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں تو اچھا لیا اس کو بھی لی رہتے ہیں بھئی شوالو تھا کو بھی ٹائم کرنا ہے سب سے بڑا ان کی چکن ٹائم کرتے ہیں چکن بڑا دیکھیں ماشاء اللہ اندر تک پورا گل چکا ہے اور سب سے بڑی بات پورا روش ہو چکا ہے اور انہوں نے جو کریم اور اس کا جو کومیشن یوز کیا ہے مجھے لگا ہے اس کے ساتھ میں بہت زبردس یہ رہنے والا ہے جوڑ دار ہے ماشاء اللہ بٹر کی کچھ با رہی ہے تو اچھا رہی ہے ایک نمبر ہے اور سب سے بڑی بات پورا گل گیا ہے چکن بڑا کھانے کا مدہ تب ہی آتا ہے جب اگر ایک دو چکن پورا چکن بڑا کی بات آتا ہے اس میں چکن بڑا کی بات آتا ہے اس میں چکن جو تھوڑا سا اس کو گریل کر اس میں کیا اس کو اس کو روش کیا ہے آپ نے پورا تندور کیا ہے اس میں اور یہ کیا ہے کہ پورا روش ہونا چی تو مزا آتا چلیے یہ ٹرائے کرتے ہیں اس کے بعد ان کا جو ٹکا ہے وہ ٹرائے کرتے ہیں ماشاء اللہ زبردست چکن اگدم صافت تھی اب باری ان کے جو دیکھیں اس کو ٹرائے کرتے ہیں دیکھیں یہاں پہ یہ لوگ چیز بونلس ہم لوگ تو وہاں پہ لیک بونلس لیوز کرتے ہیں کیونکہ لیک کی جو فیٹ میں جو کنٹین ہوتا ہے لیک بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ اس میں کام ہوتا ہے لیکن یہ بھی زبردست ہوتا ہے اس کو ٹرائے کرتے ہیں ماشاء اللہ زبردست ہوتا ہے یہ طرح ٹرائے کرتے ہیں بس یہ چیز آپ کو ٹرائے کرنے تو آپ کو خیبر کچھن پانا پڑے گا تو چلیے پورا ختم کرتے ہیں اس کے بعد پھر ہم لوگ پیمنٹ کریں گے اور ویڈیو ختم کریں گے یہاں پہ جو خیبر کچھن میں جو ایکسپیرینس رہا وہ بہت زبردست رہا ماشاء اللہ ان کا بہت بڑا مینیو بھی اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک دم ساف سافہ بھی مل جائے گی پرائز بھی کافی ریزنیبل ہے اور دیکھیں اوپر دیکھیں ان کا ہوتل بھی یہاں پہ یہ ہوتل میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا کافی سار رومز ہیں اور رومز بہت اچھے بنے میں تو اگر آپ کو یہاں کبھی سٹے کرنا تو آپ یہاں بھی بھی سٹے کر سکتے ہیں ان کے نمبر آپ کو ہم لوگ اپنے ڈسکیشن ڈال دیں گے تاکہ آپ ان سے کونٹیک کر سکیں چلیے بس یہاں پہ